یہ شکر کرنے کا دن ہے خدا سے انعام پانے کا دن ہے لیکن آج کے دن احتیاط برتنی چاہیے کہ آج کے دن کو انسان گناہوں کے ذریعے سے خراب نہ کرے مولا علیہ علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن گناہ انسان کرے وہ دن عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا مولا کہتے ہیں ہر وہ دن کہ جس دن کوئی گناہ انجام نہ دیا جائے خدا کی معصیت نہ کی جائے ہر وہ دن عید کا دن ہے لہٰذا آج عید کا دن ہے تو یہ نہ سوچیں کہ ایک مہینے تک ہم دن چیزوں سے رکے ہوئے تھے آج ہم ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے آزاد ہیں ایک مہینے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ آج عید الفطر کا دن ہے خدا کی عبادت کا دن شکر کا دن اور پروردگار عالم سے اپنے تحفوں کو حاصل کرنے کا دن ہے آج اللہ کی عبادتیں انجام دیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں اس کی عبادتوں میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے اس کی عبادتوں میں مومنین کو خوش کرنا بھی شامل ہے اس کی عبادتوں میں مومنین سے اور رشتہ داروں سے ملاقات بھی شامل ہے اس کی عبادتوں میں مومنین کو حدیہ دینا بھی شامل ہے آج کے دن نماز پڑھیں آج کے دن مومنین سے ملاقات کریں آج کے دن مومنین کو حدیہ پیش کریں آج کے دن اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائیں لیکن آج کا دن گناہوں میں نہ گزاریں لہذا اگر کوئی جوان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم آج سے پہلے یعنی رمضان کے مہینے میں جن گناہوں کو انجام دینے سے خود کو دور کیے ہوئے تھے تو آج کے دن ہم آئے اور ان گناہوں کو انجام دے سکتے ہیں تو ہرگز ایسا تصور ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن گناہوں کو انجام نہ دیا جائے عید کا دن ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عید الفطر ہماری واقعی عید ہو تو جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے خود کو گناہوں سے دور کر کے ویسے ہی آج کا دن گزارے خود کو گناہوں سے دور رکھیں اور ویسے ہی آنے والے تمام ایام کو گزارے اور خود کو گناہوں سے ہمیشہ دور رکھیں لہذا آج کے جن تو ہمارے ہندوستان میں نئی فلمیں ریلیس کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عید کی خوشی اس طریقے سے بھی منائیں کہ سینما گھروں میں جائیں اور فلم دیکھیں عید کے دن نئی فلموں کو دیکھیں اور اس طریقے سے خوشی منائے تو یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا طریقہ ہے لوگوں کو گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہم عید کے دن گناہوں کی طرف آسانی سے جا رہے ہیں لہذا دشمن کے دھوکے میں نہ آئیں ہمارے نوجوان عید کے دن سینما گھروں کی طرف جانے سے بہتر ہے اپنے رشتے داروں کے گھروں کی طرف جائیں اور ان سے ملاقات کریں اور ان کے لیے حدیعے لے کے جائیں